بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حکومت اور طریقے لبے کے درمیان معایدہ تیب پا گیا ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے بڑی شکر کی بات ہے اور اس کے اندر یہ شرط جو ہے وہ دوبارہ سے رکھی گئی ہے کہ حکومت فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے اسمبلی کے اندر قراردات پیش کرے گی اب اسمبلی کے اندر قراردات پیش ہوگی تو اس میں ساری جماعتیں آن بورڈ ہوں گی سارے سٹیکولڈرز اس میں ہوں گے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی کہ اس کو نکالا جائے تو کس طرح نکالا جائے اور اگر نکالا جائے گا تو اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا تو اس فائدہ اور نقصان کو بھی دیکھا جائے گا اور نکالنا ہے یا نہیں نکالنا اب یہ بھی اس کے اندر تیہ ہوگا لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ معایدہ تیہ پا گیا ہے الحمدللہ معاملات جو ہیں وہ آمن کے طرف اب لوٹ رہے ہیں اور جو ایک خطرہ تھا کہ دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے اور دشمن واقعی سائبر وار کر کے فائدہ اٹھا رہا تھا وہی اکاؤنٹ جو پاکستان کے خلاف پچھلے پندرہ سال سے بھارت سے پرپوگنڈا کرتے رہے پوری دنیا کے اندر اور پھر باقی قصر ہم نے پوری کیے رکھی کہ ہم نے جو پوری دنیا کو اپنا امیج دیا رکھا کہ ہم ایسی قوم ہیں جو ریورڈ کی طرح جن کو جہاں کو مرضی ہانک لے اور پرپوگنڈا میں لگا لے تو ہم لگ جاتے ہیں معزد کے ساتھ اور یہ ڈیلیٹی ہے تو یہ چیزیں خیر الحمدللہ اب جو افواں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اور اس وقت سکون کا سانس جو ہے وہ سارے لے رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک مین سوال جو ہے اس کے اوپر بات کر کے بتاؤں گا کہ سفیر کو اگر نکالا جائے تو اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہو سکتے ہیں اور نقصان کیا ہو سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد عمران خان نے اسلام کی خاطر یا حرمت رسول کی خاطر آج تک کیا کچھ کیا ہے میں چند ایک چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ فرانس کا یار قادیانی اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں ایک مسلمان پر ایک اس شخص پر جس کی بات پوری دنیا سنتی ہے ورث دیتی ہے ویلیو دیتی ہے اس لیے کیونکہ اس شخص کی زندگی ایسی گزری ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک سٹار رہا ہے اس کی ایک ویلیو ہے اور ایک بندہ ہے ہمارے پاس جو پاکستان سے جس کی آواز پوری دنیا سنتی ہے اور ہم اس کو ہی اپنی ذاتی مقصد اور بغز کی وجہ سے اسلام صحیح نکال دیتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں ٹھیک ہے سیاسی لیول پہ آپ مخالفت کریں لیکن دین کے معاملے میں اٹلیس آپ اپنے ذاتی بغز اور تاسب کی وجہ سے اپنی جماعت کی وجہ سے اس طرح کی بات کر کے اسلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور رسول پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں فرانس کو سفیر کو نکالنے سے پاکستان کا فائدہ کیا ہوگا سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں آپ بتائیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے فرانس کے سفیر کو حکومت کہتی ہے آپ یہاں سے چلے جائیں بیسی کلوس نکل جائیں ہاں سے کیا ہوگا ہم سب خوش ہو جائیں گے آپ لوگ خوش ہوں گے طریقہ لبیک والے خوش ہوں گے کلو جی پاکستان نے غیرت کا مجاہرہ کرتا ہے فرانس کے سفیر کو نکال دیا ہے تو اب بڑی ہمیں خوشی کی بات ہے ہم سرخرو ہو گئے ہیں اللہ کے نبی کہیں گے کہ جناب بہت اچھی بات اور یہ ہی کہا جا رہا ہے نا کہ اس فرانس کے سفیر کو نکال دیا ہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ مومن حکمت والا ہوتا ہے حکمت سے فیصلے کرتا ہے جذباتی فیصلے نہیں کرتا حرمت کا معاملہ ہے بے شک بہت سنگین معاملہ ہے فرانس کے اندر حرمت ہوئی کتنا عرصہ پہلے ہوئی فرانس کے صدر نے اس پہ کہا کہ جناب نے ایڈی ازادی ازار رائے ہے تو ہم اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ پٹسٹ کر رہے تھے ایک عرصے سے حالانکہ ساٹھ ممالک مسلمان اور بھی ہیں لیکن اردوان نے اتجاج کیا تھا جس پر ترکی سے فرانس نے اپنا سفیر واپس دلالیا تھا اور ان کے معاملات بڑے کلیش میں چلے گئے تھے اس کے علاوہ کوئی مسلمان ملک اس پہ نہیں بولا وزیراعظم عمران خان نے پوری دنیا کے ممالک کو خط لکھے تھے یو این کو بھی کہا تھا اور سب کو کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں سوہ عرب سے زیادہ ان کے تکلیف ہوتی ہے آپ ان کے نبی کے بارے میں جب کوئی بھی اس طرح کرتا ہے یا ازادی ازارے رائے نہیں ہیں ہولوکاس کی اوپر جب بات کی جائے تو یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے یورپ کے اندر اس پر بات کرنا منع ہے اس کو گلوریفائی کرنا منع ہے ہولوکاس کو کئی ملکوں میں تو اس کے اوپر سزا ہے تو پھر یہ ازادی ازارے رائے کیوں ہیں اس کے بعد نقصان کی بات کرتے ہیں فائدہ تو ایک ہی تھا وہ میں نے آپ کو گنوا دیا یا کہ ہم خوش ہو سکتے ہیں بیٹھ کے بس کہ ہم نے نکال دیا ہو اب نقصان کیا ہوگا فرانس ویٹو پاور ہے یو این کے اندر وہ جو چاہے قرارداد پیش کرتا ہے پاکستان کے خلاف کر سکتا ہے پاکستان کو چاہے تو بلیک لسٹ کروا سکتا ہے اور بلیک لسٹ ہونے سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ جو ایران میں ہو رہا ہے کہ پچاس پچاس ہزار ریال کی ایک چھٹ چھٹی چیز آتی ہے یہ ویلیو ایک کرنسی کی کیونکہ فیٹ اف سے بلیک لسٹ ہو گیا بینکس دنیا کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ اس طرح ٹریڈ نہیں ہو سکتی ایک امپورٹ نہیں ہو سکتی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی اور اربو ڈالر کا پاکستان کو نقصان ٹریڈ کی مد میں ہوتا کہ پاکستان کی فرانس کے ساتھ اجارت ختم ہوتی ایون پوری یورپی یونین کے ساتھ کیونکہ فرانس جو ہے وہ دوسرا ملک ہے جس کی یورپی یونین میں بہت بڑی طاقت ہے ورث ہے اور یورپی یونین 28 کے قریب ممالک ہیں شنجن ممالک جنہیں کہا جاتا اور ان کے ساتھ تعلقات ختم ہونے کا مطلب پاکستان کی اسی فیصد ٹریڈ ختم جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے جو ایکسپورٹ کرتا ہے سب ختم اور جب باہر سے آنا بند ہو گیا اور جانا بند ہو گیا اور پیسے آنا بند ہو گئے تو یہ قوم جو ایک کلو چینی کے لیے روتی ہے مرتی ہے مہنگائی ہو گئی شور مچ گیا حالات ملک کے ڈوب گئے مر گئے ہم امران خان کو نکال دو حالات بڑے برے ہیں یہ قوم برداش کر پائے گی صرف باتوں میں یہ باتوں سے جذباتی قوم ہے جتنے مرضی نعرے لگوالے ہیں ان سے لیکن ریالیٹی کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں کئی کھڑے نہیں ہوتے جیسے کہ تاجر تنظیموں نے تو ایک چھوٹا سا بیان آیا مفتی منیب کی طرف سے تو فوری ارتال کی ہاں کر دی لیکن ان تاجر تنظیموں نے آج تک کبھی یا ان مفتیوں نے کبھی آج تک ان کو یہ نہیں کہا کہ وعدہ کرو کہ زخیران دوزی نہیں کرو گے نابطول میں کمی نہیں کرو گے جھوٹ نہیں بولو گے ملاوٹ نہیں کرو گے دوسروں کا حق نہیں مارو گے اور اس کے اوپر تاجر تنظیموں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے بتائیں نا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو لیکن وہ کام ہم سے نہیں ہوتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں شورٹ کٹ والے عمل ہم سے نہیں ہوتا کیونکہ وہ مشکل چیز ہے عمل جو ہے اسی کو ثابت کرنا اور عمل ہی ہی اصل مسلمان ہوتا ہے اخلاق والا بھی اور عمل والا بھی سارا زوری اسلام نے اسی بے بیسیکلی دیا ہے ورنہ باتیں تو سب کر لیتے ہیں بڑی بڑی اور ہم پاکستانی بیسیکلی گوئی ہیں ہمیں زوم ہے کہ ہم اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں بڑے قریب ہیں ہمیں ہی جنت میں جانا ہے بس ہمیں شورٹ کٹ چاہیے دنیا میں ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم حرمت رسول کی بات تو کریں گے لیکن رسول کے اس وقت اتحاد ہم نہیں بن سکتے ہماری زندگی ویسی نہیں ہو سکتے بلکل نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے ہمیں انجوائے کرنا ہے لیکن شورٹ کٹ کے طور پر جنت جانے کے لیے ہم کر لیں گے کچھ بھی چاہے کسی پیر کی بیعت کرنی پڑے ہم وہ کر لیں گے کہ یار وہ بخشوا دے گا ہمیں یا ہمیں کوئی قتل کرنے کا موقع مل جائے حرمت رسول کی بنیاد پر چاہے وہ واقعہ ہو نہ ہو ہم میں جھوٹا الزام ہی کئی سے پتہ لگے ہم کہیں گے جی قتل کرو ختم ہو جاؤ بس یہ ہم کر سکتے ہیں تو خیر بات دوری سے نقصانات کی پاکستان کے اوپر تقریباً سترہ عرب ڈالر کے قریب پیرس کلپ کا کرزہ ہے وہ سترہ عرب ڈالر امیجیڈلی دینا پڑے گا کون دے گا باتیں تو سارے کرتے ہیں جیسے سید عمران علی شاہ سائیوال سے مسلم لگنون کے ایمین انہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کر بڑی جذباتی تقریر کی جلتی پہ تیل پھینکا جیسے باقی لوگوں نے پھینکا کہ جناب نہیں نہیں گرد کا تقاضہ ہے ہم پیسے پورے کر دیں گے کہاں سے کروگے بھائی ایک عرب روپیہ کٹھا کر کے دیا نہیں جاتا آپ سے سترہ عرب ڈالر کہاں سے کروگے تین ہزار عرب روپیے کے قریب بنتے ہیں کہاں سے آئے گا جتنا آپ کا پورا بجٹ بنتا ہے کان سے دوگے باتیں کرنا بہت آسان ہے سیسی پوائنٹ سکورنگ بہت آسان ہے لیکن بھوک کٹنا بڑا مسئلہ ہے کلو چینی کے پیچھے تو رہ نہیں سکتے آپ لوگ تھوڑی سے مہنگائی ہو جائے چیخہ مارنے لگتے ہو شور مچانے لگتے ہو اور خود ہار الٹا کام کرتے ہو زخیرہ اندوزی کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو ملاوٹ کرتے ہو کون سی چیزہ مارکٹ سے ایک نمبر ملتی ہے مجھے بتائیں بتائیں مجھے کہ مارکٹ سے دودھ ایک نمبر ملتا ہے دہی ایک نمبر ملتا ہے آٹا ایک نمبر ملتا ہے مرچ ایک نمبر ملتی ہے پتی ایک نمبر ملتی ہے دوائی ایک نمبر ملتی ہے کیا ملتا ہے اس ملک میں تو حرام کی چیزیں بھی ایک نمبر نہیں ملتی اتحاد تو یہ ہے اس ملک کے اندر یہ لوگ ہیں جو حربت رسول کے نعرے مارتے ہیں پھر کہا جاتا ہے جی نہیں یہ اپنے نعرے میں بڑے سچے ہیں یہ لوگ دل سے محبت کرتے ہیں نبی پاک سے جو محبت کرتا ہوتا ہے وہ بن کے دکھاتا ہے عاشق خالی خالی باتیں نہیں کرتے دعوے نہیں مرتے یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں اور اللہ پاک کو پسند نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ایمان لانے والوں جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو اور سخت بائیدے ہیں اس کے بارے میں لیکن ہم لوگوں کے لئے تو مزاق ہے نعرے مارنے کے لئے سب شامل ہو گئے جو صورتحال تھی کہ فرانس کے صفیر کو نکالا جائے نکالا جائے بس یہ ہی کیا جائے ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں امیج جاتا کہ پاکستان تو بنانا ریپبلک ہے ان کی بات یہ تو ملک کی کوئی نہیں ہے اور پاکستان میں پہلے انویسمنٹ نہیں آتی آگے پھر نہیں آئے گی یہی ہوگا دنیا کہ پاکل ہے اس ملک میں کیا جانا یہاں کی تو عوام جو ہے وہ جناب خود اپنے ملک کو آگ لگاتی ہے نقصان کرتی ہے مسئلہ اگبار کے کسی ملک کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے اپنے لوگ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو روٹی کی فکر ہوتی ہے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ سیلری کی حکومت کو کہتے ہیں ختم کر دو دیکھی جائے گی جو برداشت کر لیں گے ہم کیا برداشت کرو گے بھائی ایک چھوٹی سی مشکل برداشت نہیں ہوتی آپ سے آپ سے باتیں کرا لو اچھا اس کے بعد عمران خان نے کیا کچھ کیا اسلام کے لیے دو ہزار سن دو ہزار کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوگا بھی اور یہی سب سے آگے تھے از اجاز کے اندر کیونکہ یہ شوکین ہیں مار دھاڑ کے شوکین ہیں کہ ان کو موقع ملے ڈنڈے چلائیں ریاست کو گھٹنوں پہ لائیں اور ان کو احساس ہو کے ہم بڑے طاقتور ہیں وہ الگ بات کے جب پکڑے جائیں تو پھر مافیا مانگتے ہیں روتے ہیں اور جی ہمیں چھوڑ دو پولیس والوں کو بھی اور باقیوں کو بھی اور ان کے ماں باپ آ کے کرتے ہیں لیکن یہ غریب جو طبقہ ہے جو بے روزگار طبقہ ہے یا جو سٹوڈنٹ سے آوارہ پھر رہے ہیں تو ان کو تو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے اسلام کی خاطر کیا کیا اس کے اوپر چھاپ ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا وہ بڑا داری کے بغیر وہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام کا عمران خان بلا شکا ایک دنیا دار شخص تھا جب کرکٹر تھا لیکن عمران خان نے جب اس کی والدہ فوت ہوئی شوکت خانہ مسپتال بنانا شروع کیا انسانیت کی خاطر انسانیت کی خاطر کون کردہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اللہ سے ثواب چاہ رہا ہو اللہ کے لیے اور انسانوں کے لیے بھلائی کر رہا ہو اس نے جب شروع کیا تو وہاں پہ نماز شروع کی وہاں سے قرآن پڑھنا شروع کیا وہاں سے باقی چیزیں پڑھنا شروع کیا اب اس کا پرانے انٹرویوز دیکھ لیں جب وہ آکسفورڈ میں ہوتے تھے تب بھی انہوں نے فیس کیا برطانیہ کے اندر وہ جو ریسزم تھا یعنی نسل پرستی تھی کہ پاکستانیوں کو یا ایشیای کو مارا جاتا تھا وہاں پہ وہاں جو صورتحال تھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا پھر اس کے بعد سن دو ہزار میں خاص طور پر جو واقعہ ہوا نائنی لیمن اور اس کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں ہوا ان پہ حملے ہوئے اسلاموفوبیا بڑا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ حملے کیا جانے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کیا ہوئی تو عمران خان اس دور کے اندر عالمی میڈیا پہ خطاب کرتا تھا وہاں پہ آرٹیکلز لکھتا تھا سلمان رشدی جب انڈیا میں ایک تقریب میں آ رہا تھا عمران خان کو بھی وہاں بلایا گیا تھا عمران خان نے وہاں جانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اس شخص کی محفل میں جاؤں وہ موجود ہو جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کی کی حالانکہ اس کا تعلق بھی مسلمانوں سے تھا وہ بعد میں اس سے پھر گیا اس کو تو اندازہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو کتنی تقلیق ہے عمران خان ماں پہ نہیں گیا پھر بارتی ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے برخدت کے جب جو انٹرویو دیا اس وقت سوشل میڈیا پہ بائرل ہے آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں اس نے یہی کہا کہ اس انسان کو تو اقل ہی نہیں ہے یہ خود کو کہتا ہے میں بڑا مفقر ہوں اس کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد عمران خان نے عالمی جریدوں کے اندر میگزینز پہ آرٹیکل لکھے آپ جا کے گوگل کر کر پڑھ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پہ جو ظلم ہوا نائن الیون کے بعد افغانستان میں عراق میں شام کے اندر کہیں پہ بھی اس نے کھل کے اس پہ بات کی ابھی دو ہزار پانچ کی میں ایک تقریر دیکھ رہا تھا جس میں وہ عالمی فورم پہ مسلمان اور باقی لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہے اور اسلام کے اوپر خطاب کر رہا اور بتا رہا ہے کہ ہمیں ریڈیکل کا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ شدت پرسند مذہب ہے مسلمان حملے کرتے ہیں جبکہ حصہ پہلے حملے جو تھے وہ تامل ٹائگرز کرتے رہے اور کون کون کرتا رہا اور اسی طرح کوئی گورا یا کوئی کالا یا کوئی عیسائی کوئی یہودی کچھ کرتا ہے تو اس پورا مذہب جو ہے اس کو بلیم نہیں کرتے لیکن مسلمانوں کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان نے جس طرح سے مقدمہ اوائی سی میں رکھا اور مسلمان ملکوں کو کہا کہ ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا معنی رکھتے ہیں اور ان کی توئن نہیں ہونی چاہیے پھر اقوام متحدہ میں جس طرح اس نے خطاب کی اور وہاں پہ دنیا کو بتایا اس چیز کے بارے میں اور پھر وہاں پہ کہا کہ ہم تو پھر اسلام کے ماننے والے ہیں جب کوئی حل نہ ہو تو پھر ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں اور پھر جنگ میں اقود پڑھتے ہیں دیکھی جاتی ہے کیا ہوتا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں تو کیا ہے عمران خان کا تعلق بریلوی فرقہ سے ہے اور عمران خان خواجہ فرید کے دربار کے مرید ہیں بریلوی جو پاکستان کا میجورٹی طبقہ ہے اور ہم ان کو اسلام سے نکالتے رہتے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے مسلمان ہی نہیں ہیں نیتوں پر شک کرتے ہیں کہ جی اس کے موہ سے رحمت اللہ العالمین صحیح طرح نہیں نکلتا کئی لوگوں کے نہیں نکلتا میرے بھی اکثر نہیں نکلتا کیونکہ تلفز کا مسئلہ ہو جاتا ہے مشکل لفظ ہے کتنے لوگ ہیں ہمارے ہاں انپڑ ان کے موہ سے نہیں نکلتا تو آپ ان کو اسلام سے خارج کر دیں گے کیونکہ زبان سے صحیح تلفز نہیں ہے ہر کوئی تو کاری نہیں ہے یہاں پہ تجوید تو اس کو نہیں آتی کہ تلفز کیسے ادا کرنا ہے قرآن پڑھ کے بتائیں کتنے پاکستانی قرآن پڑھنا نہیں آتا ناظرے میں لیکن ہمیں باتیں جتنی مرضی کروا لے آم تو عمران خان نے جس طرح مقدمہ پیش کی اور اس کے بعد پھر جو ابھی دو دن پہلے ٹویٹس کی اور دنیا کو کہا کہ مافی مانگی جائے پھر آج جو خطاب کیا قوم کے ساتھ اس کے اندر جو انہوں نے بتایا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات توڑنے کا نقصان صرف صرف ہمیں ہوگا کل کو دوبارہ فرانس کرتا ہے آپ نے تو تعلق ہی ختم کر دیا ڈپلومیٹک پھر آپ کیا کریں گے باقی یورپ کے ممالک شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ازادی اظہرے رائے کرو کرو ہمارا بھی سفیر نکال لے گا پاکستان تو نقصان کس کا ہے پاکستان کئی نقصان ہے نہ ان کا تو نہیں ہے ہمارے پاس وہ راستہ بھی ختم ہو جائے گا کہ کانونی اور ڈپلومیٹک طریقے سے ان کو کہیں کہ انسان کے بچے بنو یہ کیا کر رہے ہو پھر اس کے بعد جو انہوں نے باقی چیزیں کہیں کہ میں پوری دنیا کے اندر لیڈ کروں گا اس چیز کو میرا بھی مقصد وہی ہے طریقے لبیک کبھی وہ یہ صرف طریقے کار کا فرق ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں روڈ بند کرتے ہیں عوام کو زلیل کرتے ہیں جو کہ تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کی اور نبی پاک کی تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے دنیا الٹا کہتی ہے کہتے مسلمان تو واقعہ متشدد ہیں ابھی پر سو ترسو ریپورٹ آئی ہے کہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے کن کی وجہ سے ہم پاکستانیوں کی حرکتوں کی وجہ سے باقی جو 59 اسلامی ملک ہیں وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اپنے ملک میں آگ لگا رہے ہیں اور فرانس وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے تو یہ جو صورتحال ہے ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں ہم صرف خالی کھولی باتوں کے مسلمان ہیں یا ہم پریکٹیکل مسلمان ہیں اگر ہم پریکٹیکل مسلمان ہو جائیں تو آج دنیا جو ہے وہ ہماری عزت کرنے لگے گی سب بدل جائے گا ہم سب جانتے ہیں آپ بھی اور میں بھی کہ اسلام نے بھی یہی کہا ہے نبی پاک نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک ہم ان کے طریقے پر واقعی ایکچولی عمل کریں گے ہمیں عزت ملے گی قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب قرآن پر عمل کرتے ہو تو اللہ پھر قوموں کا اٹھا بھی دیتا اور گراہ بھی دیتا ہے تو ہم زلیلی سے لیے ہوئے کیونکہ نہ ہمارا قرآن سے کوئی پریکٹیکل واسطہ ہے نہ حدیث کے ساتھ کوئی پریکٹیکل واسطہ ہے باتوں کے ہم شیر ہیں باتوں کے ہم مسلمان ہیں باتوں کے ہم قاضی ہیں اور باتوں سے ہم سب کچھ ہیں اور یہی سب کچھ ہم کر سکتے ہیں خیر ناظرین آگے جو بھی کچھ ہوگا میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اب تک کے لئے نہیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ